بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارت علی اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل بشارت علی آج میں آپ کے لئے ایک تین ملے کا گھر لے کیا ہوں والرحمان گارڈن فیز ٹو کیچ بلوگ میں ٹو ون سیون ایش اس کا نمبر ہے اور بڑا ہی خوبصورہ تین ملے کا ڈیزائنر گھر بنا ہوئے اور یہ آپ کو گلی کا وزر بھی کروا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ پہ گلی کھلا روڈ ہے اور آگے جاک کے مین روڈ ہے اس کا نا ساٹھ ستر پٹ کا اور یہ گلی کا ویو ہے اس پاس گھر بنے ہوئے ہیں تو آپ کو ساری تفصیلات بتاتے ہیں اندر سے وزر کرواتے ہیں آپ سے ریکیسٹ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یہ اس گھر کا فرنٹ لون ہے اور فرنٹ الیویشن آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر بنا ہوئے ہیں گلاس کی ریلنگ لگی ہوئی ہے اور گیٹ کافی اچھا ہے سامنے گراس ہے اور یہ گلی کا ویو آپ چیک کر لیں کھلی گلی ہے پپولیٹڈ ایریا ہے فلی یہاں پہ اس گھر کی ڈیمانڈ ففٹی ایٹ لیکس ہے اٹھاون لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور یہاں پہ ابھی گیس اویلیبل نہیں ہے اس بلوک میں باقی کچھ بلوکس میں اللہ رحمان گارڈن کی گیس اویلیبل ہے یہ کار پورچ ہے اس کا اور یہ آپ کو اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دکھاتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ رابطہ کریں یہ خوبصورت نش دی گئی ہے اور ڈیزائننگ بڑی اچھی کی گئی ہے یہاں پہ بھی ابھی آپ کو اس کا پورڈر روم دکھاتے ہیں یہ اس کا پورڈر روم ہے یہاں پہ بھی ٹائلنگ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر اچھا تک ٹائل لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی اس گھر کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی فیفٹی ایڈ لیک ہے فائل والا یہ گھر ہے فائل سسٹم سے مراد سسائٹی کے اندر آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا ہم مین ڈور سے انٹر ہوئے ہیں سامنے کچن ہے اس طرح بیڈ روم ہے اور یہ اس کا ٹی وی لانج ہے یہ اس کا ٹی وی لانج اور ایلی ڈی پوائنٹ ہے یہاں پر اور یہ اس کا خوبصورہ سیلنگ ڈیزائن ہے ٹی وی لانج اور ڈرائنگ روم کٹھا ہی بنایا گیا کیونکہ یہ چھوٹا گہ رہا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ساتھ ہی اٹیچ میں سامنے ونڈو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں وال پیپر بڑا ہی سیمپل اور خوبصورہ لگا ہوا ہے اور نشیز آپ چیک کر لیں ان کے اندر بھی اچھا ورک ہوا ہوا ہے جگہ کی اور کنسٹرکشن کے لحاظ سے ویلی ہوتی ہے ابھی آپ کو اس کا ماسٹر بیڈروم وزر کرواتے ہیں ڈور آپ چیک کر لیں کافی اچھے ڈیزائن ڈور ہیں یہ اس کا ماسٹر بیڈروم ہے اس کی ٹائلنگ اٹھارہ مائی اٹھارہ سائز ہے اس کا اور سیم بورڈر ہے یہ خوبصورہ نشدی ہے پیچھے بیٹ کے بیک سائیڈ پہ اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے سیلنگ ڈیزائن وائٹ ہے سامنے ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اور اٹیچ واشیوں میں اس کا آپ کو اس کی کبر دکھاتے ہیں وڈورگ چیک کر لیں یہاں پہ سپیشل انہوں نے ایڈ کیا ڈریسنگ ٹیبل آپ کو لہذا سے ڈریسنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا روم ہے یہ آپ چیک کر لیں شیشہ لگا ہوا ہے اس میں میں نظر آ رہا ہوں بڑا خوبصورت اور اس کی کبر چیک کر لیں اچھے مٹریل کی بنائی گئی ہے یہ اس کا اٹیچ واشروم اور اس کی ٹائلنگ سامنے کارنر کیبن شاور سیٹ اس کا میرر ابھی آپ کو اس کا کچن وزٹ کروا رہے ہیں یہ اس کا کچن ہے جیٹ گریڈ نائٹ بلیک ماربل لگا ہوا ہے شیلف کے اوپر اور یہ اس کا وڈورگ یہاں پہ آپ برتن ویار رکھ سکتے ہیں اوپر اور نیچے کیبنز ہیں ونڈو ہے اور ساتھ میں یہ دروازہ دیا ہے وینٹیلیشن کی طرف کافی اچھی وینٹیلیشن کچن کو دیئی ہے یہ لانڈری ہے آپ اس کو ایزا لانڈری ایڈیا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نو نے اس کو بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی چیز نہ آئے اور سوڑی سا شیڈ بھی آگے کی طرف بڑھا دیا ہے یہاں پہ آپ واشن مشین سے کپڑے وغیرہ دو سکتے ہیں رکھ کے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں یہاں سے سیڑھیاں ہیں وینڈو لگی ہوئی ہے وینٹیلیشن اور لائٹ کے لیے ابھی ہم سیڑھیوں سے اوپر آگئے ہیں تو اوپر آتے ہی یہ سامنے اس کا ٹی وی لانج ہے چھوٹا سا اوپر والا پورشن نیچے والے سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کرنے ہیں بڑا ہی خوبصورت لیڈی پوائنٹ یہاں پہ ہوگا اور یہ اس کا بیٹڈروم ہے اس گھر کی ڈیمان اٹھاون لاکھ ہے فائل والا یہ گھر ہے فائل سے مراد سوسائٹی کے اندر جا کے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا میری ذمہ داری ہوگی آپ اس میں پیسے پی کریں گے آپ کے نام پہ ٹرانسفر کروا دیا جائے گا یہ کبرٹس اس کی چیک کر لیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈریسنگ ہر روم میں انہوں نے دیا ہے کیونکہ چھوٹا بیڈروم ہے علیہ در سے ڈریسنگ رکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے دے دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپن ٹرس ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے موسم انجوائے کر سکتے ہیں پکوڑش کوڑے کھائیں اور لوگوں کو بٹے شٹے ماریں لیکن لوگ آپ کو بھی مار سکتے ہیں اگر آپ ماریں گے یہ اس کا جی اٹیچ واشروم ہر بیڈروم کے ساتھ اٹیچ واشروم ہے اس گھر میں ٹوٹل پانچ واشروم ہے تین بیڈروم ہے کھلا اور ہوادار گھر ہے یہاں پہ ابھی گیس نہیں ہے لیکن امید ہے کہ جلد ہی آ جائے گی الرحمان گارڈن میں ویسے گیس آویلیبل ہے کچھ بلوکس میں ہے کچھ میں ابھی نہیں ہے تو اس کے قریب تک گیس آئی ہوئی ہے مارکیٹ کے بالکل قریب ہے مین روڈ کے بالکل قریب ہے یہ گھر اور خوبصوری ڈیزائن گھر بنا ہوا ہے یہ اس کا تیسرا بیڈروم ہے یہ کافی کھلا بیڈروم بنا دی ہے انہوں نے یہاں پہ کافی سپیس آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ بھی ایسے ہی کیبنٹس اور ڈریسنگ کارنر ونڈوز کارنر کیبنٹس سوری اور یہ اس کا بیڈروم آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیچھے بیڈروم لگ کے بھی کافی سپیس آپ کے ساتھ پاس بچ جاتی ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہر روم میں والپیپر لگے ہوئے ہیں ونڈو آپ چیک کر سکتے ہیں کافی بڑی ونڈو ہے کھلی اور ہوادار یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے واش روم کی ٹائلنگ بڑی ہی سمپل اور خوبصورت آپ کو اس ٹاؤن میں کوئی بھی پراپٹی لینی ہے تو آپ مجھ سے بلاججک رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنا آفیسی وزٹ کروایا تھا اگر میں وہاں پہ اویلیبر نہیں ہوں تو دوسرا سٹاف ہوتا ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں میرے ریفرنسیں ان کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے المختار سٹیٹ کے نام سے آفیس ہے آپ وہاں پہ آئیں اور میرے ریفرنس سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے وزٹ کروایا جائے گا الرحمان گارڈن فیز ٹو شرکپر روڑ لاہور اس کی لوکیشن ہے تو کسی نے بھی آنا ہو تو مجھ سے پہلے رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے ڈیل کی جائے گی اگر آپ نے اپنا گھر بھی سیل کروانا چاہتے ہیں وہ فیر ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ اس کا سٹور روم ہے یہاں پہ بھی وینڈو وینٹیلیشن کے لئے سٹور روم بھی کافی کھلا ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ کبرس بنا دیئے ہیں علماریاں کافی بڑی تاکہ آپ کو پیٹی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے یہاں پہ آپ اپنے بستر وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں چھت پہ لاکے کیونکہ ایکسٹر آپ بستر وغیرہ گھر میں رکھنے پڑتے ہیں مہمان وغیرہ آتے ہیں تو رکھنے پڑتے ہیں یہ اس کا چھت ہے چھت اس کی آگئی ہے تو یہاں پہ بھی چپس لگائی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اوپر بھی واشروم دیا گیا ہے یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر والا واشروم تو ساری چیزیں میں نے آپ کو وزٹ کروا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو خیار لکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ